مسافر خانے ایک ہی بجائے دو منزلہ بنایا جائیں گے ایل ڈی اے کو مسافر خانوں کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ایل ڈی اے نے چار مسافر خانوں کی تعمیر کی ریوائز تخمین علاقت پر کام شروع کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے شیخ زین سے جی شیخ زین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا شیخ زین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اسی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بجاب حکومت کی جانب سے اس وقت شہر میں پانچ مقامات پر مسافر خانے بنانے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اس سلسلے میں چار مسافر خانے ایک کنال آرازی پر محیط ہے جبکہ جو داتا دربار کے سامنے مسافر خانہ بنایا جا رہا ہے وہ دو کنال آرازی پر محیط ہے تو اب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو مسافر خانوں کا پہلا ڈیزائن بنایا گیا تھا جس کے مطابق تمام جو مسافر خانے تھے وہ ایک منسلہ بنایا جانے تھے وزیراعظم نے وہ ڈیزائن مصرد کر دی ہے اور الڈی اے کو نیا ڈیزائن تیار کرنے کی ہدایہ جاری کی ہیں اب جو نیا ڈیزائن کا ابتدائی رپورٹ ابتدائی جو ڈیزائن بنایا گیا اس کے مطابق جو چار مسافر خانے ہیں جو کہ ایک کنال کے اوپر مجتمل ہیں وہ دو منسلہ مسافر خانے بنایا جائیں گے اور اس سلسلے میں جو اس نئے ڈیزائن کے منظوری ہے وہ سیکٹری ویلفئر سے لی جائے گی الڈی اے کی جانب سے ڈیزائن کی تیاری شروع کر دی ہے اور آئندہ ہفتے ہی سیکٹری ویلفئر کو یہ نئے ڈیزائن بھیج دیا جائے گا اب اس سے قبل جو مسافر خانے تعمیر کیا جا رہے تھے اس کی تکمینہ لاغت تقریباً ڈیڑھ کروڑ رپیہ بنتی تھی لیکن وہ ایک منزلہ تھے لیکن اب کیونکہ ڈیزائن میں وہ بجنا طور پر تبدیلی کرتی گئی ہے تو اب تکمینہ لاغت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے بھی مسافر خانہ تقریباً دو کروڑ روپے تکمینہ لاغت میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح ایک مسافر خانے کی تعمیر کے اوپر تقریباً ساڑھے تین کروڑ روپے جو لاغت ہے وہ آئے گی اس وقت موجودہ صورتحال میں شہر میں چار مقامات پر مسافر خانوں کی تعمیر کامل جاری ہے کا آغاز نہیں ہوا جن مسافر خانوں پر اس وقت تعمیر کا آغاز کیا جارہا ہے اس وقت جاری ہے اس میں ریلوے سٹیشن کا ہے لاری اٹے کا ہے اس کے علاوہ داتا دربار مسافر خانہ ہے اور سبزی منڈی کا مسافر خانہ اس کے اوپر تعمیراتی کام جاری ہے اب اس کے ڈیزائن میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور جن کونٹریکٹرز کو ان کے ٹھیکے دیئے گئے ہیں ان کو بھی نئے ڈیزائن کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے تو جو پہلے سے تعمیراتی کام کیا گیا تھا اب اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے اور جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ دو منزلہ مسافر خانہ بنانے میں آسانی پیدا ہو سکے اب اس مسافر خانے کے ڈیزائن میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو اس مسافر خانے میں لوگوں کے رہنے کا حوالے سے تداد بنائے گی چار مسافر خانوں کی تعمیر کی روائز تخمین علاگت پر کام شروع کر دیا ہے بہت شکریہ شیخ سین آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھے